اینسان تنہائی میں فرشتہ سے برطرہ حیوان سے بدتر ہے اور یہ اس کے علم و عقل پر منحصر ہے نیک کردار کی بھترین نشانی رفتار وہ بفتار ہے بے احسان سخاوت قدرت میں افو دولت میں توازو اور اداوت میں نیکی جوان مردی میں پوشیدہ ہے دانت نعمت کھاتے کھاتے گنیس گئے لیکن زبان شکایت کرتے کرتے نہ گھیسی دنیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے اور دوسری کا تیسری ضرورت پر اس قدر سادہ لو بھی مت بنو کہ سب لوگ تمہارے دل میں گھر کر لیں ہمیں اپنی سوستور وجودی اور گرم بچھونوں کو چھوڑ کر انسانی زندگی کو بامانی کرنے والے فرائز کی انجام دہی میں دیگر اقوام کی طرح لگ جانا چاہیے جو بندہ کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے وہ احمق ہے جو دولت کے لیے کرتا ہے وہ لالچی ہے اور جو کوئی اس کی اچھی سیرت کے لیے کرتا ہے وہ حقیقی شوہر ہے خاندانی تعلقات کس کام کے ہیں انسان تنہا آتا ہے اور تنہا مرتا ہے کوئی کسی کی مصیبت میں کام نہیں آسکتا یہ ایک تلخ حقیقت ہے بزرگی کی نشانیاں تین ہیں اول یہ کہ دوسرے لوگ اسے بزرگ سمجھی دوم یہ کہ وہ خود اپنے کو بزرگ نہ جانے سیوم یہ کہ جب مصیبتوں میں گھیر جائے تو سچائی کا دامن پکڑے رکھے فاتح کو خوف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے دانا آدمی کی عزت ہماری نگاہ میں بڑھ جاتی ہے دور اندیش تھوڑا سا قرص لے کر تھوڑے ہی عرصہ میں بے باگ کر دیتا ہے برخلاف اس کے ناااقبت اندیش بہت سا قرص لے کر اس کو ادا کرنے کے ناقابل ہو جاتا ہے اس لیے وہ کبھی بھی اپنے حساب کی پڑتال نہیں کر سکتا چونٹی کو غور سے دیکھو اور اس کی طرح اپنی زندگی میں محنت اور کفایت کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے جس طرح بڑی بڑی سچائیاں سادہ ہوتی ہیں اسی طرح بڑے آدمی بھی نہائیت ہی سادہ ہوتے ہیں ہم کس طرح خاموش کھڑے ہیں تمام قراء عرض گھوم رہا ہے خدا کا عالم ہے اور اس کے تمام سیارے اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں جب وہ حرکت میں ہیں تو ہم کیوں بیکار ہیں عالم میں انسان کے علاوہ اور کوئی سوست نہیں پھر ہمارا انسانوں میں کیوں شمار ہو حرس کو دل میں ہرگز جگہ مت دو کہ تیری قوت دوسروں سے زیادہ نہیں ہے ایک پھل ایسا ہے جس کا ملنا مشکل ہے لیکن اگر مل جائے تو صرف ایک بار کھانے سے دو دن میں پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہے کیوی کا پھل جو ایک ترش زائے کے والا پھل ہوتا ہے جس کے باہر کی رنگت بھوری جبکہ اندر سے سبز ہوتا ہے جو بندہ ایک بار کھا لیتا ہے اس کے پیٹ کی چربی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے کسی بات سے بھی نا امید کبھی مت ہونا کیونکہ اس تمہاری عمر میں کمی واقع ہو جائے گی عمر کو زائے کرنے والا بے وقوف جبکہ عمر کو ضروری کاموں میں صرف کرنے والا آقل ہے بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچو ورنہ پچتا نہ پڑے گا وہ بندہ حکیم نہیں کہلا سکتا جس کے قول فیل میں تبدیلی آئے ہر روز پانی میں اپنا عکس دیکھا کرو اگر شکل بری لگے تو برے کاموں سے بچو جس بندے کو سوچ بچار کی عادت ہے وہ اپنی روح سے دو بددو کلام کرتا ہے خاموش رہنے ہی میں انسان کی بھلائی اور سلامتی چھوپی ہوئی ہے جیسے ہی بولے گا مسیبتیں اس کو گھیر لیں گی زندگی کو جب تک نیک کاموں میں مشغول نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا نعمت حق کی تلافی کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں شاکر کسیر عبادت اور گناہ سے توبہ کرنا بے وقوف ترین بندہ وہ ہے جو فتنہ خزدہ کو بیدار کرے اور جو کام خوش اسلوبی سے ہو سکتا ہو اسے لڑائی جھگلے تک پہنچا دے جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی جستجو مت کرو نامرد نصب پر اور مرد اپنے جہانوں کی تخلیق پر ناز کرتا ہے جس بندے کو شہوت انتظار میں ڈالے اس کو چاہیے کہ فوراں نکاح کر لے محنت وہ تلائی سکہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر شہ جو ہمارے لیے ضروری ہے حاصل ہو سکتی ہے یہ دنیا صرف ان کے لیے ہے جو دوسروں سے زیادہ جاننے کے لیے علم کو اختیار کرتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں تھوڑی سی علمیت پر قنات کر کے بیٹھ رہنا درست نہیں اپنے ذہن کو سمٹائی رکھنے کی بجائے اس میں کوشاتگی پیدا کرنی چاہیے اور اسے ہر نو کی نت نئی معلومات و مناظر و تصورات کے لیے پوری طرح کھول دینا چاہیے کہ اسی میں کمال اور بھلائی ہے جب قوم پر ہر طرف سے گمراہی اور بدخلاقی کے طوفان انڈے چلے آرہے ہوں تو علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ گوشوں میں سر جھوکائے بیٹھے رہیں تعلیم یافتہ بندے کو جاہل بندے کے مقابلہ میں گناہوں سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے کیونکہ یوم لحساب کو اس سے اس بات کا احساس ضرور لیا جائے گا کہ وہ بائل تھا باقبر تھا پھر بے علم اور بے خبر کیوں بن گیا پھلوں سے بھرے ہوئے باغات انسانی کوششوں اور خون پسینہ کا نتیجہ ہوتے ہیں لحظ علف وطن کی خوشحالی بھی صرف آپ کی بہادرانہ کوششوں سے ہی حاصل ہو سکتی جس کے اندر صلاحیت ہوتی وہ کام اختیار کر لیتا ہے اور جو کچھ نہیں کر سکتا وہ اسطد بن جاتا ہے تقدیر ہمیشہ ان لوگوں کا ہاتھ تھامے رکھتی ہے جو مسلسل محنت اور جد و جہد کرتے رہتے ہیں مبارک بادی کے لائق وہ شخص ہے جس کے پاس نصیحت کرنے کے الفاظ نہیں عمال ہوتے ہیں اسی کو نصیحت نہ کرو کیونکہ بے وقوف سنتا نہیں اور اقل مند کو ضرورت نہیں انسانیت کی حریف قوتیں نامراد ہوں گی اور انسان جیت جائے گا جب کسی فرد کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اس کام سے معاشرے کے افراد کی نظروں میں مضمون سمجھا جائے گا تو وہ اسے کرنے سے ہچکچاتا ہے یہی اصل میں ضمیر ہے قبیلوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب ہیں تو ایک ہی نسل انسانی سے بیل کی کھال والا انسان ہی غریب انسانوں کے مسائب سے بے پرواہ ہو سکتا ہے جس دوست کو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہوئے پاؤ اس کو اپنے دوستوں کی فہرست سے خارج کر دو اچھی بات جو بھی کہے غور سے سنو کیونکہ غوطہ خور کے زلیل ہونے سے موٹی کی قدر قیمت میں کوئی کمی نہیں آیا کرتی جوانی نے آدھا کھاؤ اور آدھا بچا کہ جوانی کے وقت جمع کیا ہوا بوڑا پے میں کام آتا ہے قدرت حالات کے مطابق ایسا آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرور ہوتی ہے علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر درد اور سختیوں کو برداشت کرو چور اور جواری توبہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی جھوٹا سچ نہیں بول سکتا قوانین قدرت سے انحراف کرنے والا کبھی سزا سے بچ نہیں سکتا جس طرح شہد کی مکھی پھول کو قائم رکھ کر اس سے صرف شہد لیتی ہے اسی طرح ایک حکمران کو چاہیے کہ ریایہ کی حیثیت کو قائم رکھ کر ان سے محاصل وصول کرے عورت نفس کو نچوڑ نچوڑ کر تھک جائے گی لیکن پانی نہیں نکلے گا دودھ میں یہ ایک چیز ڈال کر پیو دس گرام یہ بوہر کے پتے ان کا بر یک سفوف بنا لیں آدھی چمچ شکر آدھا چمچ سفوف ایک گلاس نیم گرم دودھ کے اندر ڈال کر پی لو رات میں پیتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا عالم اور دانشمند وہی ہے جو حوادث روزگار سے ایسا ہی بے پرواہ ہو جیسے دریا اپنے میں کنکر پتھر پھینکے جانے سے ہوتا ہے جو بندہ اپنا وقت رائے گا نہیں کرتا اس کی خواہشات اس کے قابو میں رہتے ہیں اور جس کے خواہشات قابو میں ہوں وہی کامیاب ہوتا ہے